اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گیسٹ آئے وے تھے اور وہ کل چلے گئے تھے لیکن کل میں نے چھوٹا موڑا کام کر دیا تھا بسترے بغیرے رکھ دیا تھے گھر بھی صاف کر دیا تھا لیکن گھر ووش نہیں کیا تھا کیونکہ تھکاوٹ شادی کے بہت زیادہ ہو گئی تھی نہیں پوری ہو رہی تھی اور آج بھی میں صبح جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ تو اب جو ہے میرا کام تو اب میں نے گھر کا کام میں نے کہا آج کارپیٹ والا کمرہ ویکیوم کلینر سے ساف کرتے ہیں اس کے بعد گھر ووش کریں گے اور باقی کام کریں گے تو ابھی میں نے شیف کو کہا ہے پلیز آپ کمرے میں ویکیوم کلینر کر دیں میرے دھوٹی بھی یہ ٹھیک نہیں تھی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں شیف کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شیف کا میٹرس وغیرہ نکال رہے ہیں اور اب جو ہے شیفی لے کے آکے تو ویکیوم کلینر نکالیں گے سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو کوئی آ گیا ہے دیکھتے ہیں شیف سے چیک کرے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو فرق نظر آ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت ڈس تھی ماشاءاللہ سے تھے لیکن اب آپ کو بتا ہے کہ شادی کے گروہ میں ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں وہ لوکر کی کی نکال رہے ہیں اور میرے کوسمیٹک کے سامان کو چیک کریں دیکھیں شادی میں یہ میرے کوسمیٹک کی چیلو کا حال ہو گیا ہے اور یہ ہمارے لوک ہے چل چیک ہو گیا اب شیف صاحب جا رہے ہیں ویکیوم کلینر نکال رہے ہیں اور میرے کمرہ بہت گندہ ہوا ہے آپ کو تو نظر آ رہا ہوگا تو میں نے گاز اس کو ویکیوم کلینر سے ساپ کرتے ہیں اور ہجاب خوش ہو رہی ہے وہ ہجاب میں آ رہا ہوں چلے اوکے اوٹ اور امین کلے مجھے آیا چیلے آپ مجھے آپ وہ اور ہجاب مستی کرتی ہے ان چیزوں کے ساتھ تو اس لئے ہم اسے کبھی کبھی یوز کرتے ہیں مطلب ہر ہفتے کے بعد اس لئے ہم لوگ اس کو یوز کر کے اوپر واپس رکھ لیتے ہیں پیک کر کے تو اب وہ شیف صاحب نکال رہے ہیں اب اس کو جوڑیں گے تو تب تک میں یہ کیز واپس رکھ لیتی ہوں تو شیف صاحب اسے جوڑنے لگے اور میں یہ ایکسٹر چیزیں تو آپ کا شیپ اور اس طرح کی چیزیں ساری اٹھانے لگی ہوں تو میں آپ کے ساتھ تب ملوں گی جب یہ ویکم ٹرینر جوڑ جائے ڈسٹ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں جدر بیٹرس تھا تو کتنا شائنے گو رہے ہیں ساری دنیا کی دور کا ٹھول ہمارے گر ہی آئی ہوئی ہے تو یہ ہو گیا پنکھ بھی گندا ہوا تھا تو شیف نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے ساف کریں تو اب اس کو ساف کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سردیا آگئی ہیں تو میں نے کہا اس ساتھ سے پنکھیں بھی ساف کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ایک دفعہ ساف کر لیں کیونکہ پنکھیں چلانے تو بند ہو گئے ہیں ہجاب بابا کو دے رہی ہے کپڑا ہم بابا کو بلائیں ہائے بھائے 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 ہائے بھائے بھائے ہائے بھائے بھائے یہ دیکھیں کتنے خوشواری ایک دیکھیں یہ دیکھیں ہجاب جمپ واؤ 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 ڈی 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 موسیقی ادھا دفتتہ ario um دیکھ سکتے ہو یعنی آئیے ہو ساری صاف کر لیے میں نے کیونکہ یہ بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا تو اب میں ایک کمرے کو کرتی ہوں سیٹ کیونکہ اب دوبارے چیزے اس میں سیٹ کر کے پھر آپ کو شیئر کریں گے کہ کمرہ میرا کیسے اللہ کر رہا ہے تو اسماری طب یہ تھوڑی سوڑا ٹھیک نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہوں کہ ہمیں دھیل کے آگئے نین نی پوری ہوئی ہے اور بس تھوڑا سے کام شامنکہ کمپلیٹ کر کے پھر ایک دفعے گھر صاف ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بندہ رسٹ جیسٹ کرتا ہے تو ابھی بس فائنلی کمرہ تھوڑا سے ہو گیا صاف اور میں اس میں رکھوں گی میٹرس وغیرہ اور اس کو سیٹ کر کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اب کمرہ کیسے لگ رہا آئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب کافی فرق کم ہو گیا ہے تو یہ صاف کر دیا ہے اب اس میں میٹرس وغیرہ رکھیں گے یہ چیزیں اٹھاتی ہوں پھر اس کے بعد میں میٹرس وغیرہ رکھوں گی اس پنکے کے باری ہے ابو کے روم کے پنکے تھوڑا سا گندہ ہے اب اس کو بھی صاف کریں گے میں نے دوبارہ پیکنگ میں رکھ دیا ہے اب اس کو ہم اپنی جگہ پر واپس رکھیں گے اور شیف صاحب نے سلڈسٹنگ وغیرہ کی ہے تو میں نے سب کو سیٹ کر دیا ہے تو ساف ہو گیا ہے فین بھی ساف ہو گیا ہے کمرہ بھی ساف ہو گیا ہے اب باقی چھوٹے مٹے گھر کا کام باہر کا وہ بھی ساتھ ساتھ کر لیں گے تو آج کا ہمارا یہی بیلوگ تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیے سار کایک پی confusing ہمارے مت بھولی وشیف صاحب سار کا ہے سار سے بھولی ڈیو شیف صحب میagnے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں اتنا پیار دینے کے لیے اور ہماری ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہے ہیں کومنٹس کیا کریں بتایا کریں اور ہمیں کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کے ہسپنٹ کیا قصد ایسی مدد کرتے ہیں میرے ہسپنٹ بہت اچھے ہیں میرے ساتھ ہر طرح سے ہیلپ کرواتے ہیں ان کو لمبی زندگی دے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں تو اللہ حافظ لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا